ویراد کو کریڈیٹ نہیں دے رہے تھے وہ اپنے اوپر کسی آ رہے تھے اپنے اوپر جھرم آ رہے تھے اپنے ذات جو انہوں نے ویراد کولی کے بیٹھ کر ایلنڈا کیا اس کے اوپر بیٹھ کے قسمہ سا رہے تھے مطلب ہے ان سے بہتا ہے بہتا ہے کہ ویراد کولی رن مار دے ویراد تو کنگ کھولی اس کو تقلیب ہے اور تقلیب محمد آمی کے پیچھے دنیا پڑ گئی دنیا سے مراد وہ والے ٹی بورڈ واریئرز پہ پیچھے پڑ گیا جب اس نے ویراد کولی کی سنچری پر پریس کیا جیسے ویراد کولی بھی ان کو کرتے ہیں اور بڑے کرکٹر کو اس نے پریس کیا یا اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ there is only one real king تو ریال کنگ کہنے پر نا جانے کیوں باز لوگوں کی بہت زیادہ ہٹتی ہے باز لوگ کیا سمجھتے ہیں آج بیٹا آم کی پیٹیاں لا وہ آنگ کی گھٹلیاں لے اور مجھے کر جے جے اس کو آنگ لگیا ویراد کولی کے سوپ میں بہت سارے بھولو خوش ہوئے جو انتدار کرے تھے کسی طرح اس کو ٹی ٹویٹی سے بھارگوایا جائے کیا اینکس کھیل گیا ہو بندہ آج کہتا ہوں کہ مزا گیا ہے جب آپ ویراد کولی کو سوپ کرتے دیکھتے ہیں ترمی بھی ویش شوٹ کے وہ سوڈ ہے وہ کلاسی ہوگا وہ اے ویساو نہیں ہوگا اس تورنیمنٹ کا ویلنی ہوگا جب میں چھوٹا جیتانے والا جان سے تمہیں آگے لکے جانا ہوتا ہے وہاں پہ تم پھوس ہو جاتے ہو کہیں بیٹھ مل لیا تھا کہیں راجہ پرشا بھی لیا تھا کہیں بیٹلر تمہیں دودھا آگے باہر کر دیتا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آمیر نے اگر کہا ہے تو بھی سوچ کے کہا ہو اس کو بھی تو مزا آتا ہوگا اس کو بولیگ کرنے میں آپ سمجھے نہیں تو کیا ماسٹر گلاس تھی آج اس نے سب بند کر دیا آمو والوں کو بھی گیدر بھگیوں والوں کو بھی سلف پروکلینڈ چیمپینز کو بھی آج ان کا کادی جو ہے ویرائٹ کے سامنے زیرو ایکول ڈو زیرو ان کو بھی دکھا دیا کہ بیٹا میں ہوں کینگ آئی آئی آم ڈا کینگ دان ڈسپیوٹڈ کینگ آف ورلڈ کرکٹ کرکٹ سٹارٹس ویت کے کے جی ایف کرکٹ آنڈز ویت کے ویرائٹ کولی نے سو مانا ہی خالی سو نہیں تھا یہ جسا کہہ ذرا فرسٹریشن تھی دوستو جیسے پاکستان میں ایک بڑی پوپولیشن کو کھانے کے لالے پڑی ہوئیں ٹھیک ویسی ایک بڑی پوپولیشن پاکستان میں ایسی بھی ہے جس کو ویرائٹ کولی کے نام سے دکت ہے کولی کی تاریف سنتے ہی یہ سلگنے لگ جاتی ہے اور اگر کوئی پاکستانی کرکٹر کولی کی تاریف کر دے تو پھر تو بھئی آگ لگ جاتی ہے ان کے یہاں ویرائٹ کولی نے سن رائزر ہیدر آبارد کے خلاف سیزن میں اپنی پہلی سنچوری لگائی یہ ویرائٹ کا چھٹا آئی پیل شتک ہے انہوں نے انیس اپریل دو ہزار انیس کو آخری بار کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے خلاف کولکاتا میں شتک لگایا تھا اس طرح کولی نے چودہ سو نواسی دن بعد آئی پیل میں سنچوری لگائی ہے اس سے پہلے ویرائٹ نے دو دار سولہ کے سیزن میں چیار ستک لگائے تھے ان کا بیسٹ آئی پیل سکور ایک سو تیرہ رن ہے ویرائٹ کولی نے ایک سو اٹھاون کے سٹرائک ریٹ پر 63 بالوں میں سنچوری لگائی ہیدر آباد کے رازی اوگاندی سٹیڈیا میں پہلے بیٹنگ کرنے اتری سن رائزہ ہیدر آباد نے بیس اور میں پانچ وکٹ پر ایک سو چھاسی رن بنائی جواب میں بینگلورو نے ویرائٹ کولی کے شتک کے دم پر انیس پوائنٹ دو آور میں ٹارگیٹ حاصل کر لیا کولی نے بھونیش اور کوار کی بولنگ پر چھکا لگا کر سیزن کا اپنا پہلا شتک پورا کیا آر سے بھی ایک کپتان فافڈ فلیکسس کافی لکی رہے وہ تین بار آؤٹ ہونے سے بچے محمد آمیر کے پیچھے دنیا پڑ گئی دنیا سے مراد وہ والے ٹی بورڈ وارئیرز پہ پیچھے پڑ گیا جب اس نے ویرائٹ کولی کی سنچری پر پریس کیا جیسے ویرائٹ کولی بھی ان کو کرتے ہیں اور بڑے کرکٹر کو اس نے پریس کیا یا اس نے اپنی رائے کا ازار کیا کہ there is only one real king تو real king کہنے پر نا جانے کیوں بعض لوگوں کی بہت زیادہ ہٹتی ہے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کیا ان کے ذہنوں میں بھاپتار ہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے کہ real king تو لوگ پیچھے پڑ گیا ہیں کہ بھائیا تم کسی کو دوردستی king بولو ابھی چار دن پہلے اس نے جب بیان دیا تھا کہ بھائی تیسٹ اور وندے میں بھابر بہت اچھا کھلا رہی ہے میں نے ہمیشہ سکھائے تب اس کو لوگ سروں پر اٹھا رہتے ہیں ہی بات ہوتی ہے ویراد کی لابا گھنگ ہو جاتا ہے جب ویراد چھوٹ مانتا ہے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے اس کو بھولے کیا ہم تو کور ٹرائب پہ ہی آج تک کلوش ہو رہے ہو تمہیں دیگر چھوٹ دیکھنے کو کیا ملیں گے بھونکے تو مارے گا نا وہ بندے کا تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آمی نے کہہ دیا بچپنگ کے دوستے بھائی وہ پرانا کریکٹ کھیلتے میں آرہے ہو امیر کو اس بات کا چھوڑا پہ نہیں ہے کہ ویراد نے کہہ دیا کہ سب سے اہدا مشکی گولر مجھے کون لگا آمیر آمیر کو جو گردن میں سریع ہے وہ بھی تک چیمپینس طوفی کا اور وہ پروون ہے میں آمیر آج بھی کہتا ہوں کہ اگر آمیر کو بلٹ کپ کے سکوٹ میں آپ نہیں رکھیں گے تو شاہین تو اور حریس تو کبھی بھی پڑی آتے ہیں نسیم کو راجہ پکشا دو دے گا ٹھیک ہے آپ کا بسیم آگیا ہو پار رکھیں گے تو میں یہ کہہ رہو یہ تو آپ کی پڑی آمیر کو جس سے ٹائم پہ پاری نہیں کلتا ہے یہ گلین سے گلی یہ آمیر اس وقت پر فورم کریں گے جب کچھ بھی میں اس وقت پر فورم کریں گے بطلب اس ٹورپنیٹ کا کوئی فورم نہیں ہوگا میں ہرکے میں آمیر کو پر فورم کر دیتے ہو جب میں چھوڑا ہے جیتانے والا جان سے تمہیں آگے لیکے جانا ہوں وہاں پہ تم پھوز ہو جایا کہیں بیڈ مل جائے راجہ برشاہ بھی لیا تھا کہیں بیٹلر تمہیں دودھا کے باہر کر دیتا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آمیر نے اگر کہا ہے تو کچھ سوچ کے کہا ہو اس کو بھی تو مزا آتا ہوگا اس کو بولی کرنے میں آپ سمجھے نہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کہے گے جس کو بولی کرنا مشکل ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ ریلکنگ ہے اپنے بہتر ریلکنگ ہے جو انتظار کر رہے تھے کسی طرح اس کو ٹی ٹویٹی سے بھار کر رہا ہے جو اس حدیسوں بھی شریک تھے کوئی دھانچ گا ہے کوئی اچھلتا ہے کوئی کودھ رہا ہے کوئی ڈھول بجا رہا ہے اب ایک تماش بھی نہیں بندر کا تماشہ لگایا ہے تم نے یار مطلب 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 تمہارے تم نے بلے کا سائز نہیں بتا تھا جب سے وہ بلے سے بھار رہا ہے بگڑ کے لئے تم اس کے لئے اس طرح دے رہے تھے پھر اپنے اوپر کسی آ رہے تھے اپنے اوپر شرم آ رہے تھے اپنے ساتھ جو انہوں نے ورات کو لے گئے بیٹھ کر ایلنڈہ دیا اس کے اوپر بیٹھ کر قسمہ سا رہے تھے اب اکناہ اس سے پاتدا ہی ہوتا کہ ورات کو لے اتفادر مارتے یہ بدا یہ پارٹی ہاگر جو بھی جہاں گیا براہ کرے ہیں جو کرکٹ پر بات کر رہے ہیں ارسے طرح سے اور اپنے اپنی فیلڈ میں منجے میں تجربے کان لوگ ہیں تب تو ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ وراغ کولی پر یار بولو بھی بولتے ہیں میں جنہیں بار بار آپ کو کہتا ہوں مانزلت کے ساتھ کے یار جنہیں نہ تو بیٹھ کے سائنس کا پتہ ہے نہ بول کی رائن لائد کا پتہ ہے نہ سوئنگ اور سیم کے بیچ کا ڈیفرنس پتہ ہے نہ انہیں رینج کا پتہ ہے نہ انہیں یہ پتہ ہے بیٹھ پوٹ پنچ کیسے کیسے لگتا ہے کیا ہوتا ہے مطلب نہ انہیں یہ پتہ ہے مجھے پڑ پڑ کے بدا رہے ہوتے ہیں بچے بتاتے ہیں مجھے ہوتے ہیں وہ دس بیس چلے ہوگے تو بھائی یہ ہے کہ کسی کو کسی کو اڑھانے سے کام نہیں بنے گا کیا انیس کھیل گیا ہو بندہات کہتا ہوں کہ مرہ آگیا ہے جب آپ وراغ کولی کو سو کرتے دیکھتے ہیں تو بھائی یہ ہے کہ وہ سوڈ ہوگا وہ کلاسی ہوگا وہ ایوہ ہی سو نہیں ہوگا اور ہم نے کلاسی ہونڈی ہوگا اور سکسی کا دائی پیش کے لیے اور دیکھتا ہے کہ ہوں بھی بھی اور پیشت اس پرکی کیا اور ساکتا ہے کہ ہوں بھائی گی جیسے پہشتے دے Đیوہ گیا کہ یا کہ مجھے پہشتے دے کبھی اس پر ٹی اللہ اور پیشتے دے دور بھی والے پر پیشتے دی ایوہ مجھے یہاں پیشتے دی دنیا اور بھائی نہیں دیکھے دا یہاں فانتا است کلی اور مجھے لگتا ہے جیسے روی انہیں بھائی کہ تو یہ نہیں کہنا چیئے تھا کسی بھی پلیئر کے لئے جو پلیئر اس کو ریپلیس کرے گا ہی ہس تو بی انکریڈبلی مطلب ٹیلنٹیڈ ان فارم ٹو ریپلیس سنوال دکھو لی کیا انیس کھیلا ہے مطلب افسو صرف اتنا ہوا کہ اس پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک میچ میں ونکلی شایر نے ساو کیے بہت زبادست ساو کیے اور پھر بھی اس کی بجاری ٹیم کیا رہا رہ گئی پھر ایک میچ میں اس نے اپنا جیسوال نے ساو کیے اس کی تیپ آج تیسا رہا آگی آج ہندو کلاسن نے بہت چی سورانس کیے ماڈا بیلیان انکس فکلاسن یاد وراد کوڑی نے سو مانا یہ خالی سو نہیں تھا یہ جس کو کہتے ہیں فرسٹریشن تھی آج پہلے ہی بولز دے گئر آپ دیکھیں وراد کا چوکا اس کے باپ پایٹر کے اوپر سے چوکاں وراد اب آگلے اوگر کندر ابھی شن شرما کو اس نے دو چوکے کسی پتہ ہے دل خوش کر دیا آج ورات ایسا دل خوش کیا ہے دشمنوں کے دل پہ تیر ورات کولی کی بیٹنگ کے ماسٹر کلاس what are the rings جو کتے کا بچہ کہتا ہے بالنگ کمزور تھی شرم بانے کنگ کولی والد کرکیٹ از آلویز سین وان کنگ ورات دا کنگ کولی آج بیٹا ام کی پیٹیاں لہا وہ آگ کی گھٹلیاں لے اور مجھے کر جی جی اس کو آگ لگی ہے تو کیا ماسٹر گلاس تھی آج اس نے سب بند کر دیا آمو والوں کو بھی گیدر بگیوں والوں کو بھی سلف پروکلینڈ چیمپیانز کو بھی آج ان کا کا دی جو ہے ویراد کے سامنے زیرو ایکول ٹو زیرو ان کو بھی دکھا دیا کہ بیٹا میں ہوں کینگ آئی ایم دکینگ دا انڈسپیوٹڈ کینگ اف ورلڈ کرکٹ کرکٹ سٹارٹس ویت کے کے جی ایف کرکٹ انڈز ویراد دکینگ کھولی دسکت گلیبا اور تگلیبا